جو کانگریس کو ووڈ دیتا ہے وہ اپنے ماں کو شرم سار کرتا ہے بارتماں کو گھالی دیتا ہے ہم کشمیر سے ہم کیوں ہم کو مسلمانوں نے نہیں اجا رہا وہاں ہم مسلمان اور ہندو بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے یہ ان کانگریس یوں کے ایجنٹوں نے جنہوں نے اگرواد کو جنم دیا انہوں نے انہوں نے الیکشن میں چوری کی ہنڈرڈ پرسن اور اسی کے کوک سے جنم لیا اس نے کیا کہتے ہیں اگرواد نے کیونکہ آئیس آئے اور پاکستان نے بلایا انہوں نے ان کو یہ موقع دے دیا موقع دے دیا اگر آپ کے پاس دھکان ہے آپ شام کو تالہ نہیں لگائیں گے صبح آپ کو کوئی سارا مال نوٹ لیا ہوگا دوش آپ کا ہے دوش شور کا نہیں ہے انہوں نے یہ کام وہاں کیا انہوں نے ہم کو گھر سے بیگر کیا ہم بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے یہ نقلی یہ ہم نقلی جہنیوں نہیں پہنتے ہیں یہ جو ہے یہ جہنیوں اصلی ہے اس کو بتاو ذراعی امبور بوسا تا سیتور ورین امبھرگو دیوز دیونا پرچو دیات کا کیا عرض ہے یہ آپ کو بہکاتے ہیں یہ بہکاتے ہیں ارے مسلمانوں پر بھی وہاں ہوا جو مسلمان شریف ہندو مسلمان پر اچھا چھار ہوا لاکھوں مرے یہ کس کا دوش ہے یہ صرف کانگریس کا دوش ہے اگر میں پرو نہیں کر پاؤں گا اگر میں پرو نہیں کر پاؤں گا میں اپنے اسٹیت کو بچانے کے لیے سارے کٹے ہو رہے ہیں سارے راکٹوں کی کٹے ہو رہے ہیں وہ سبزی بیجتا ہے وہ انجینئر ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ دکاندار ہے کیا اس کے ان کے لیے کوئی اور دھندہ ہے ہی نہیں اس کے بغیر یہی راجنیتی ہے یہ ان کی جاگیر ہے یہ ان کی ذاتی لونڈیاں انہوں نے بنا کے رکھا ہے اس دیش کو اگر آپ کی ماں اور میری ماں بھی ہوگی نا میں پندرہ سال ہوتا گجرات کا چیف میری ماں پندرہ بھائی بارہ کمرے میں نہیں رہتی پھوٹ میں اور آٹوں میں ووٹ دینے نہیں آتی اس کو کوئی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے اس کو پیلوس آدمی ہے کانگریس کے مینی فیسٹو میں تھا اگر ان کی سرکار آتے ہیں دھارت پینتی سے کانگریس کار کانگریس چوروں کی چوکڑی ہے یہ علی بابا چالیس چور ہیں ان دیش کو دیش دیشواشوں کو سمجھنا چاہیے دیش کے ٹکڑے ہوں گے اگر کانگریس کانگریس کا نام مطلب آپ میں نے گھنڈی زبان کر لی اپنی کانگریس کا نام لے دیش دروہ کا کانون نہیں ہونا چاہیے دیش دروہ کا کانون اچھا دیکھو یہ کہتے ہیں دیش دروہ کا کانون ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود دیش دروہی ہیں یہ چوروں پر یہ چوروں پر مقدمہ نہیں چلائیں گے کیونکہ انہوں نے خود چوری کی چور ہے یہ جو آج کل الگا وادی وہاں کہلہ رہے ہیں یہ الگا وادی نہیں تھے نہیں تھے ان کو بنایا گیا ان کو مجبور کیا گیا ان کو مجبور کیا بندوخ اٹھانے کے لیے اسی کانگریس نے اسی کانگریس نے ہم ہندو مسلم سکتہ سب کو لڑاتے رہیں گے یہ کانگریس کا فیدل سیدھے پھنڈا ہے اور یہ کبھی نہیں جانے دیں گے کیونکہ یہ خود چور ہیں یہ آپ پر بھی ایک دائیتو ہے جو میڈیا دیکھو آپ ٹوینٹی فور سیون چنل ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے بہت ساتھ چنلیں ملی ہوئی ہیں دیش دیش سرو پری ہے دیش سکھی ہے تو ہم سکھی ہیں دیش دکھی ہیں تو سب دکھی ہیں آپ کو میں بتا دوں گا اس کے بارے میں لوگوں کو شاید جانکاری نہیں ہے اگر آپ ایک پلیٹ کھریتے ہیں وہ پورا پکا بنا ہے مگر پلسٹر نہیں ہے بجلیہ بھی فٹنگ نہیں ہے کچھ نہیں پینٹ وینٹ نہیں ہے اسی طرح سے جو انہوں نے ریفیل کا کھریدا تھا جہاز اس میں اپکرن نہیں لگے تھے میزائل نہیں لگے تھے جب وہ ساری چیزیں لگی تو اس کا کاس بڑھے گئے تب بھی موڈی نے اس کا کاس نیچے کر دیا ہے ان کو جو ان کے اس میں بھی چولی تھے ان کو پیسہ نہیں ملا وہی ان کو دکھ ہے موڈی کا دیکھو موڈی انٹی چور ہے چوروں کے برخلاف ہے تو موڈی ان کا دشمن ہے ہی بتائیے موڈی موڈی کو کس کے لیے چوری کرنے مجھے سمجھائے میحل چوکسی کو نیروہ موڈی کو کس نے کس نے پیسہ دیا کانگریس ٹائم میں دے دیا کہ موڈی نہیں دے دیا لوگوں کو سوچنا چاہیے آپ مجھے کسی بھی پوائنٹ پر آپ مجھے سوال کرو میں بتا دوں گا آپ کو مجھے یہ بتا کشن باغوان نے کرکشتر کے میدان میں کیا کہا ارجن کو یدائی درم سے جب درم کے ہانی ہوتی ہے تو میں جنم لیتا ہوں آپ کیسے جنم لے گا جنم تو لیا ہے نا دیش کے لیے تو جنم لیا ہے دیش کے لیے مر رہا ہے دیش کے لیے جی رہا ہے اور کیا کر رہا ہے آج آجم کھان نے جو ہے جائی پردہ کو عوطر لینگویج بولا ہے رامپور میں آجم کھان کھان ماں بیٹی والے ہیں نا بہن بہن میں بھی ہم بھی ماں بہن والے ہیں اگر ہم کسی کی ماں بہن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں پہلے تو ہمیں اپنی ماں بہن کی طرف دیکھنا چاہے یہ غلط بات ہے توٹلی غلط بات ہے ماں کو لیڈی کو کیا درجہ دیا ہے اوپر والے نے بھگوان بتاو خدا بتاو کوئی بتاو اس نے کیا درجہ دیا ہے بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیوی بھی ہے سب چیز ہے جس گھر میں اگر لیڈی نہیں ہے تو وہ گھر شمشان ہے ایک ایک دیرز اپراور بین دیرز اپراور بین انگلیش کہ گاڈ بوڈ ناڈ بی ایبول ٹو ریچ ایوری ویر ہی کریٹیڈ ماں مدر وہ تو ہر جگہ نہیں پہنچ پاتا اس نے یہ ساری ساری زمواری سونپی ماں کو ایک بہت بڑی جو ہے شرم کی بات ہے کہ کسی بھی راج ندک پارٹے کے نیتا نے ابھی تک کوئی بیان نہیں ہے افسوس یہ ہے اس میں ہم سب کو دک سامن ہم سب جمعہ وار ہیں اس وقت پرینکا گانڈی وڈرا کرتی ہے پرشار یہ کرو وہ ہاتھ ایسے اٹھا ہے اس کو یہ ایک آدمی جو روڈ شو میں کہتا پرینکا جی بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں مگر ذرا یہ بتائیے یہ نسکہ بتائیے یہ وڈرا جی جو آپ کے ہیں لنڈن میں فلیٹ ہیں شملا میں بنگلے ہیں اور جگہوں پر ہیں ڈلی میں ہیں سونی پر کہاں کہاں ہیں یہ یہ نسکہ بتائے تاکہ ہم کرتے تو کچھ نہیں ہے ہم کو یہ نسکہ بتائے تاکہ ہم بھی تھوڑا سا ہم بھی کچھ ایسا کریں کوئی کہتا ہی نہیں لوگ پاغلوں کی طرح ایسے ایسے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں بنا راست ہوگی رہا انہوں کو کہیں کام نہیں کام نہیں شاعر نے کہا ہے ایک شاعر نے کہا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری یہ داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں وطن کی فکر کرنا دا مسئبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں پھر لاز پر کہتا ہے جو میں نے یہ کہا وظیفے جان کر پڑھتے ہیں تائر آسمانوں میں جو میں نے تجھے کہا ابھی جو میں نے کہا یہ تو وظیفے جان کر پھرشتے آسمانوں میں پڑھتے ہیں کہ تم اپنی وطن کی فکر کرو آج کوئی دوسرا کوئی ملک ہم کو آنے دے گا کہیں اپنی جگہ جو وطن ہے جیسا ہے وہی ہے اسی وہی مضبوط رکھو لیکن آج ہمیں یہ فکر ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کا پردان منتی کسی بھی کنٹری کے اندر جاتا ہے تو سممان دیا جاتا ہے اچھا چلو مان لو پھر روس پاگل ہے پھر پہلے سممان نہیں دیا جاتا ہے پھر روس پھر ہمارے پردان منتی جھک جھک کے بعد روس رشیہ پاگل نہیں صاحب سممان کے ساتھ ہم جاتے گئی پہ مجھے یہ بتائیے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ میں پہلے جاتا تھا دو آزار چودہ سے پہلے کہاں جاتا تھا سنو سنو دو آزار چودہ سے پہلے میں جاتا تھا فارن کنٹری میں تو مجھے پہلے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے ہو میں کہتا تھا آئیم فرام انڈیا تو وہ گاس نہیں ڈالتے تھے چودہ کے بعد جب میں کہتا ہوں آئیم فرام انڈیا وہ وہاں سے جواب آتا ہے موڈیز انڈیا ان کو لگتا ہے دو انڈیا ہے ایک وہ پرانا انڈیا ہے دوسرا یہ موڈی کا انڈیا ہے یہ بتا ہے اچھا رشیہ 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 کا پرائیمنسٹ جو یہ پریزنٹ ہے وہ کیا پاگل تھا سمان دے دیا جاپان نے دے دیا کوریا نے دے دیا بس ہم ہی اقل مند ہیں سب دے دیں گے یہ آپ کو انہام ملا اگلے پانچ سال تک کیوں موڈی کی سرگار نہیں بھی اگر یہ دنیا دنیا مانتی ہے موڈی کو تو راہل کے نظر میں راہل جی کے نظر میں پردان منتری دیش کے پردان منتری چور ہیں بیدیش جاتے ہیں تو موج بستی کے لیے جاتے ہیں خرچہ بڑھاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے راہل ڈھانڈی کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں گا اگر میں آپ کو سیفیت کوٹ پہناتا ہوں یا مجھے پہنان کیا ڈاکٹر بن گئی سیفیت کوٹ پہنے سے سیٹراتسکوپ ہاتھ میں ریکھیں گے کان میں ریکھیں گے اور بی پی اپریٹس اس کی کیا ایکسپیرینس ہے اس نے پالٹکس میں کونسا ایم بی بی ایس کیا ہے ایم بی کیا ہے ایم ایس کیا ہے ڈاکٹر تب بنتا ہے وہ ایم بی بی ایس کرے گا ایم ایس کرے گا ایم ڈی کرے گا اور آپریشن کرنا سیکھے گا بڑے ڈاکٹر کے ساتھ اٹائچ رہے گا اس کی کیا ایکسپیرینس ہے یہ کوئی یہ کوئی الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں ہے یہ انہوں نے تھوپا کیونکہ یہ ونشواد ہے یہ ڈائناسٹی پالٹکس ہے انہوں نے اس دیش کو جاگیر بنا کے رکھا ہے اپنا جاگیر یہ جاگیر نہیں ہے ان کی وہ گیا وہ مغلوں کا زمانہ وہ اشو کا اشو کا جو تھے پرانے راجہ ان کو کیا حق بنتا ہے آپ یہ بتائیے کانگریس میں بہت بڑے بڑے دگج دیتا ہے کیوں انہی کو آجے کیا جاتا ہے مات کو دگج دیتا ہے وہ دگج چور ہیں انہوں میں چندابرم لے لو اس کا بیٹا لے لو کارتی چندابرم لے لو کارتی چندابرم لے لو اگر دگج نیتا ہے اگر دگج نیتا ہے نیتن گاٹکری کو لے لو کتنے ساڑکیں بنائی اپنا یہ دے لو یہ جو ہے اپنا فائنانس منسٹر فائنانس منسٹر لے لو ارون جیٹلی کو لے لو رائی شنکر پرشاد کو لے لو کیوں انہوں نے کیا کمال کر کے رکھا کول میں اور اس ریلیویز میں کون سا منسٹر نہیں ہے اس نے ٹیم کیسی چنی ہے سرکاری آکڑے ہیں سی ایس او کے ہیں انسس کے وہ جاری کیوں نہیں ہونے دیتی ہے میں بتاؤں گا باعثہ میں میں کسی کی میں کسی کی گلت تاریف سنو گلت تاریف نہیں میں کسی کا ایجنٹ ہوں میں دیش کا ایجنٹ ہوں دیش کی سچائی کا ایجنٹ ہوں میں اگر میرے دیش کے سامنے میرا اپنا آدمی ہو میں اپنے آدمی کو نکار ہوں گا مگر دیش کو مانوں گا اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو کونسی ریپورٹ چاہیے آپ کو کونسی ریپورٹ کے اوپر سوال ہے انسل سوک کی ریپورٹ آتی ہے ہر سال گورنمنٹ کی جاپ کی اوپر وہ ان لوگوں نے دبا دیا کہ کتنے آپ نے آپ نے رٹی آئی ڈال کے پوچھا رٹی آئی آپ نے پوچھا رٹی آئی کیوں ڈالوں گا وہ سنسہائیں اسی لیے بنیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ان کو جتنی بھی سنسطھائیں ہیں جو سمویدانک یا گھر سمویدانک سنسطھائیں ان کو فری روپ سے کام کرنے دینا چاہیے جو انسوس اور انسسی کی جو ریپورٹ آتی ہے ان کو پبلک ڈومین میں ان کو لانا پڑے گا کیونکہ دو سدرس نے اس لیے استحفادے دیا کہ جتنی لے کب وہ جتنی گورنمنٹ کی جواب تھی انہوں نے کھا چکی ہے یہ آپ پر سوچنا میلے کہاں سے گیان ملا یہ گیان آپ کو کپ راپت ہوا کل کے پیپر میں آیا تھا کہ بیواد بڑھنے لگا جو لیٹرل انٹری کر رہے ہیں اور جو پڑھما ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا اس جگہ ہیں کہاں سے ہوں آپ میں یوپیس کیا سب نام ہے تو آپ آپ میرے کو ٹائم دے دیجئے ایک ایک نکتے کا جواب دے دوں میں ایک دم دے دیئے انکل میں یہ ہی کھڑا ہوں ایک منٹ سنو ایک منٹ سنو بس وہ ریپورٹ آپ چپ کرو گے آپ چپ کرو میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں مہاراشرہ ہے دس تاریخ کو دس جون کو وہاں باری شروع ہوتی ہے دس جون کو میں مہاراشرہ جاتا رہتا ہوں اور سپٹمبر اینڈ اوکٹوبر میڈل تک بارش رہتی ہے وہاں جگی جو پی میں لوگ بہت رہتے ہیں یہاں کے بھی یو پی بیہار کے اچھا اور وہاں کے بھی وہاں جب یہ بارش گرتے ہیں ان کی یہ لگڑی گیلی ہوتے جلتی نہیں ہیں اب ان کو گیس مل گئے چالور انڈیا آٹھ کو ایک منٹ سنو ایک منٹ سنو ایک یہی پھر اسی اسی پر لا رہا ہوں اسی پر لا آٹھ کرو اور گیس مل گئے سنو نا تو میرے میرے بچے کے سامان ہو آٹھ کروڑ آٹھ کروڑ آٹھ کروڑ گیس سیلنڈر میں آٹھ کروڑ گیس کنیکشن ملے ان کو جو سیلنڈر ڈیلیور کرتے ہیں جو ایجنسیاں کھلی ہیں جو ڈیپو کھلے ہیں ان میں تو جاب مل گئی نا جاب شاواز مل گئی نا جب میں ایک منٹ سنو 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 رہا آپ یہ مجھے بھول سکتے ہیں کہ یہ کتنا لگا ہے جواب ہے جواب ہے آپ کے پاس میں بتاتا ہوں ایک سکنڈ ڈو ایک سکنڈ ڈو اے رہا ہوں پہلے کسان کو پیسے آتے تھے ایک روپا نہیں ملتا تھا آپ دوہزار سیدھے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کے پاس میں فون نکالی آپ ایک بار اپنا میں جواب دیتا ہوں ایک سکنڈ ڈو آپ فون نکالی ہے آپ کو کونسے کونسے لینڈر کا پتہ کرنا ہے کتنی بار ریفیلوا کونسے لینڈر پتہ کرنا ہے آپ کو کتنا ہوا ہے وہ ہی بتا رہا ہوں آپ گوگل کرو ایک سکنڈ ڈین آئیل کا پتہ کرنا ہے چیکن چیکن نہیں چیکن چیکن اس کے اوپر ہے سائٹ پہ ہے آپ چیکن کیجئے نا چیکن کیجئے آن لائن آپ کل کو ایک پوسٹ نکالتا ہے اس میں پچاس ہزار لوگ اپلائی کریں گے آپ چوب کر کے سن لو آپ کو کریکٹر سیٹیفیٹ پرویجنل سیٹیفیٹ سارے کو اٹس کرانا ہے گیل سیٹیفیٹ سے کروانا ہے ایک میٹ سننا گیل سیٹیفیٹ سے کروانا ہے کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پر لڑکا بڑا ہونہار ہے فرسٹ دیویجن آیا ہے گیل سیٹیفیٹ نہیں ہے اب اس کا فارم رک گیا کیونکہ اٹسٹیشن نہیں ہے اور کچھ گیل سیٹیفیٹ پیسہ مانگ رہے ہیں موڈی نے کیا کیا ہے موڈی نے کہا سیلف اٹس کرو یہ پہلے کم نہیں تھا یہ پہلے کم نہیں تھا سیلف اٹس کرو بہت سیٹیفیٹ سے کلیر ہوئی ہیں جو ریلوے کی ویکنسی ابھی آئی ہے بہت اچھا بہت اچھا آپ بتائیے آپ کیا گئی آپ میں بھئی آپ کا شب نام کیا ہے آپ کا شب نام کیا ہے شب نام کیا ہے شب نام کشن کانسنگ جی آپ چھپ کر کے آپ میرے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں ست سنو نا ایک میں دیکھن سنو سنو سر سر سنو سیوش گویل نے کہا موڈی نے کہا تم سب لوگ آدار دکھاؤ اگر میرے کو تنخہ ملتی ہے ریلوے میں آدار دکھانا ہے آدار جمع کرنا ہے وہاں ساڑھے پائس سٹھ ہزار لوگ پھیک نکلے وہ ان کو تنخہ جاتی تھی وہ ہے ہی نہیں یہ دوار پیننشن کتنوں کو جاتا ہے لاکھوں کو دو ارے سنو ارے تم سنو گئے نہیں تمہارا دامنی ہے سننے کا دی ٹی سنے کا تاو کے نام سے بھرتی ہوتی تھی تاو کا آدمی ہے تاو کا بولو سنو گئے سنو گئے ایک تھا مگر تین تین جگہ اگر اتنے ہی ستے ہیں اتنے ہی ستے ہیں اتنے ہی کریکٹ باتیں ہیں تو پورا دیسھ کے ان کا پھینڈ نہیں ہے کس کا ساڑ پرسل پھوٹ نہیں ہے کسی ہاں ہاں چپ ہو جاؤ سب یہ وہی لوگ ہیں جو فیک لوگ تھے ریلوے میں جو راشن ڈیڑ کو روڑ دار جن کے پیسے بتاو آگر میں تجھے سمجھاؤں گا مجھے کیا کھلا ہوگے بھارت کے سنسکرتی آپ سے آسیرباد لینے آئے ہیں بتاو آپ کا شب نام میرا نام چندربان ہے چندربان جی ہم جاتے ہیں آپ اور میں جاتے ہیں ایک فلیٹ کھرینے کے لیے ہم کو وہ پرابرٹی ڈیلر کہتا ہے یا جو اس نے فلیٹ بنایا کہتا ہے یہ جو فلیٹ آپ کو سٹھ لاکھ ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا نہ اس میں پلسٹر ہے نہ الیکٹر فیٹنگ ہے نہ پلمنگ بھی ابھی پوری وہ ٹونٹی وٹی بھی نہیں لگی وہ کہتا اتنا ہی فلیٹ فور بیڈ روم والا سائیڈ میں یہی ہے مگر سارا فینشت ہے بیڈ بھی لگے یہ ہیں سوے چیز لگے ہیں سارا مکسی رکسی لگی ہے مگر یہ سوا کروڑ کا ہے وہ تو ایک منٹ وہ ہاتھ ہو جانی بھے جو رفیل خریدا تھا گانگریس کے ٹائم میں وہ دانچہ تھا ایک منٹ چھو خریدا نہیں مگر کوئی خریدا نہیں ہے بات چیت ہوئی تھی بات چیت ہوئی تھی بات چیت اب سنو تے بیسے نہیں ملے سالے کو جب ایدنے وہ دیش کی سوچی کب ہے انہوں نے دیش کی سوچی کب ہے تو وہ چلائے رہے دے سن ہم کانگریس کے بلکر بھی پکچ میں نہیں ہیں ہمارے دیش کو اگر خوکلا کانگریس نے کیا ہے ہم پکچ میں اس بات کے لیکن یہ مت کہی ہے کہ سب کچھ مو دی جی کر رہے ہیں نہیں ہم نہیں کہا رہے ہیں یہ چیز نہیں کہا رہے ہیں نہیں غلط مجھے جانا عجیب گاندی جی کی جان گئی ہے ہمارے دیش میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہاگ ہے کیا جان گئی اس کی کیا جان گئی آپ بتائیں ایک منٹ سنا ٹی وی تو وہ لائے نا ہمارے دیش میں کانگی 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 ک چندر بان جی ایک شائر نے کہا ہے ایک منٹ ایک منٹ دیکھو انکمپلیٹ انفرمیشن 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 سپریم کورٹ میں ایک کیس اٹھا دوبارہ سے دیکھنے کے لیے تو راحل گاندی نے اور لوگوں نے کیا کہتیا کہ چوکیدار چور ہے پردان منتری چور ہے آج سپریم کورٹ نے اس لیے بولا کہ سپریم کورٹ نے کہیں نہیں بولا چور ہے یا نہیں ہے نوٹیس گیا ہے ماں نانی کا کیس گیا ہے کیوں انکمپلیٹ انفرمیشن آپ کیا چیز اگر جتنا بھی اجنڈا ہے جتنا بھی اجنڈا ہے مودی جی کا کچھ پارٹیوں کچھ سپریم کورٹ کا کورٹ کا ڈیسیزن آ گیا کورٹ کا ڈیسیزن آ گیا ہمارے لیے مودی جی ہے لیکن بھکت نہیں ہے سیٹ 2019 میں سیٹ کھالی ہے سیٹ کھالی ہے لیکن only for vipaks ہمیں vipaks ریسائٹ کرنا ہے favor تو all lady میں پتا ہے favor پتا ہے کون آ رہا ہے vipaks کی سیٹ کھالی ہوئی ہے صرف vipaks کی اور ہمیں vipaks چننا ہے اس بار مودی جی کو بہت کچھ سیگھنا ہے کس سے سکیم کے بارے میں ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے تو مودی جی کو سیٹ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سیکھو بچہ فیل ہوتا ہے کیا کرتا teacher student principle کیا ہے دوبارہ سے repeat کرو repeat it مودی جی کو دوبارہ سیگھنا پڑے گا to the point کیونکہ آپ سکیم کی بات کر رہے ہو نا سکیم پہ بات کر رہا ہوں سکیم پہ بات کر رہا ہوں سنو 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 کہاں کار بھائی سننا تو سب کا حق ہے سننا تو سب کو پڑے گا سننا تو پڑے گا سننا تو پڑے گا سننا تو پڑے گا تمہارے ساں پہ آس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریو پیٹشن ہے fundamental right ہے fundamental right ہے fundamental right fundamental right ہے سننا پڑے گا decision آ گیا decision آ گیا supreme court نے یہ باتیا کچھ ہوا ہے آپ کو میں نے سو روپیہ کا چینج دے دیا آپ دو دفع گنتے ہو یہ آپ کا ادھکار ہے اسی طرح سے جو ریو پیٹشن ہوتا ہے وہ ادھکار ہوتا ہے وہ decision نہیں ہوتا وہ decision نہیں ہوتا ایک منٹ میں بتا دے رہا سوال آپ نے کیا سنو دوسرا سوال کیا کی وہ نے اس نے قربانی دی کہاں کی ہے کہاں کی ہے یہ دانائی پرائی آگ میں جلنا راجی گاندی کو کیا زورت تھی اپنی ٹانگ اڑانی وہاں سری لنکا میں اسی وجہ سے گیا سنو ایک منٹ بیٹھو ہم آپ اچھا سنو پولٹیکل ٹرمپ پولٹیکل ٹرمپ کی بات کریں آپ پولٹیکل ٹرمپ آپ کے پاس چار ایکے ہیں آپ زورور ہو کہ میں ہوں آپ ہی ہو نا آپ ہی ہو نا پچانے ہوئے ہزار پھوڑ ہمارے پاس تھی بنگلہ دیش کے بعد اس کا کیا استعمال کیا اندرہ گاندی نے فضول میں دسکت کیا وہ کچھ نہیں سب ایڈوائزرز نہیں کہا یہ غلط کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو اور اس کا کوئی پرنام نہیں اب میں لاس پر یہ کروں گا مجھے جانا ہے اب آپ سے میں پوچھوں گا میڈیا والوں سے مجھے یہ بتائیے بھوکھے کو کیا چاہیے روٹی چاہیے پیاسے کو کیا چاہیے پانی ننگے کو کیا چاہیے بیمار کو کیا چاہیے یہ دیش بیمار ہے جو دمیاری پھیلائی ہے کانگریس میں اس کو کیا چاہیے دوائی اس دوائی کا نام ہے نریندر موڈی 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 موسیقی